السلام علیکم ایوریون آپ سب کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ٹھیلے والے یا دھابے والے بن کباب ان کو آپ اپنی افتاری میں منائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا بچے بھی بہت شوق سکھائیں گے اور یہ ہیلتھی افتار بھی ہے چلیں دیکھتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پین میں 3-4 ٹیبل سپون اوائل دالا ہے اس کو گرم ہونے کے بعد اس میں میں نے تقریباً دو پیاز کٹی ہوئی ایڈ کر دیا اور اس کو فرائی کروں اس کو ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور بہت ہی ہلکا سا گولڈن کلر آنا ہے سٹارٹ ہو جائے یہاں پہ میرے پیاز تقریباً ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی لائٹ سا گولڈن کلر اس میں آنا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا زیرہ تقریباً ہاف ٹی سپون اور پھر اس کو فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں تقریباً دو ٹیمارٹر کاٹ کے مکس کر دیا ہے اس کو بھی میں نے اچھی طریقے سے فرائی کر لیا تھا ہری میچے میں ڈال دی تھی اور پھر اس کو کور کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور گل جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں آگے پروسس سٹارٹ کریں گے یہاں پہ یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب ان کو میں نے دبا دبا کے اچھے سے فرائی کر رہی ہوں تاکہ یہ سب یک جان ہو جائے یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے تکہ مسالہ تقریباً ون این ہاف ٹیبل سپون اور اس کو بھی بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو تقریباً بڑے آلو بوائل کر کے ڈائس کر لیا تھے وہ میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اور اس کو ہم میچ کر لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ بھی اپنے پورے مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے آلو جب مسالے میں مکس ہونے لگیں گے تو یہ تھوڑا سا ڈرائے ہونے لگے گا اس لیے میں نے اس میں تقریباً ون ٹو ٹو ٹی سپون آئل دال دیا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے اچھے سے فرائی کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چپٹا مسالہ دینے کے لیے اس کو اندر تندوری مسالہ بھی ایٹ کر دیا ہے اگر آپ نہ چاہیں ایٹ کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ بغیر تندوری مسالے کی بھی بنا سکتے ہیں اس کو بھی میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ میں نے دال دیا ہے تقریباً آدھا کپ بوائل چھولے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ تقریباً ٹی سپون چاٹ مسالہ دالا تھا اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ چھولے دالنے کے بعد یہ پھر سے بہت ڈرائی ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ بھی تھوڑا سا آئل اس میں ایٹ کر دیا ہے اور پھر یہ اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب یہ یہاں پہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے اور سب چیزیں یک جان ہو گئی ہیں تو میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً آدھا کپ ہرہ دنیا ہرہ دنیا ڈالنے سے اس کے اندر بہت اچھے سوندھی سے خوشبو آ جائے گی اور اس کے بعد اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے جب ہرہ دنیا بہت اچھے تحقیق سے مکس ہو گیا تو پھر میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تقریباً ہاف لیمن کا جوس یہ ڈالنے سے بھی اس کے اندر بہت اچھے سا ٹیسٹ آ جائے گا اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ سب مکس کرنے کے بعد میں نے تقریباً دو انڈوں کا اوملیٹ بنا کے رکھ لیا تھا تاکہ وہ بھی ہم اپنے بن کباب کے اندر ایٹ کر دیں یہاں پہ پھر میں نے ایک پین میں آئل تھوڑا سا لیا ہے اور سارے پنس کو بیچ میں سے کاٹ کے اور ان کو ہلکا سا نیچے سے فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو ہم دبا دبا کے سیکیں گے تاکہ اچھے سے نیچے سے براؤن ہو جائے جب یہ نیچے سے اچھے براؤن ہو گئے تو میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اور اب اس کے اندر میں لگاؤں گی ہری چٹنی ہری چٹنی کی ریسپی آپ میرے ویڈیوز میں سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم پہلے بنا چکے ہیں اب میں نے جو مسالہ آلو اور چھولوں کا تیار کیا تھا وہ اس پہ تھوڑا تھوڑا رکھ دیا ہے اس کے بعد میں نے جو اوملیٹ بنایا تھا سادہ پلین اوملیٹ صرف نمک ملے سٹال کے وہ اس کے اوپر رکھا ہے اس کے بعد ہی باریک کا ٹی وی پیاز پیاز کو آپ ضرور دھو کے ڈالیں ورنہ اس کے اندر جو پیاز کی تیزی ہے وہ باقی رہے گی تو وہ مزہ نہیں آئے اس کے بعد میں نے اس کو بند کر کے اچھے سے دبا کے فرائے کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے یہاں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم اپنے سرونگ پلیٹ میں ان کو نکال رہے ہیں یہاں یہ تیار ہو چکے ہیں بہت مزے کیے زبردست مزے دار ٹھیلے والے بن کباب آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے رمضان آنے والے ہیں اپنے افطاری میں منائیے سب کو کھلائیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے میرے ساتھ اس پائس کے سفر میں رہنے کا بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولیے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسیبی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ